سیدہ آتکہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کا نام آتکہ والد کا نام زید بن عمر بن نفعل والدہ کا نام امہ قریس بنت حضرمی تھا بھائی سید بن زید تھا جو ان دس صحابے کرام میں سے ایک تھا جنہیں زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی اور سیدہ عمر بن خطاب ان کے والد کے چچا ذات بھائی تھے سیدہ آتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سب سے پہلے سیدہ عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی سیدہ آتکہ حسین بھی تھی خوش اخلاق بھی تھی انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر خواتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا جب آپ نے حجرت کی اور باقی لوگوں کو حجرت کرنے کی اجازت دی تو سیدہ آتکہ نے بھی مدینہ کی طرف حجرت کرنے کی سعادت حاصل دی سیدہ آتکہ کی زندگی کا ایک بڑا ہم پہلو یہ تھا کہ وہ فسی ہو بلیخ شاعرہ تھی اور ان کی شاعری کے بارے میں لوگ تب آشنا ہوئے جب ان کے پہلے شوہر کی جانب سے انہیں طلاق دی گئے یہ واقعہ بھی ان کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ تھا وہ خاتون جو سیرت میں بھی بے مثال تھی صورت میں بھی بہت کمال رکھتی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطا تھی جن کی زبان میں اتنی تاثیر تھی آخر ان کے زندگی میں کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہیں طلاق دی ہوئے یہ کہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نکاح کیا اس کے بعد دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عبی بکر جو ان کے شوہر تھے ان کی نمازوں میں اور ان کے دیگر آمار میں سستی آنے لگی جہاد کے لیے نکلنے میں بھی وہ تساحل بھرتنے لگے جب سیدہ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ہر معاملے میں ان کی زندگی میں سستی آنے لگی ہے تو انہوں نے خوج لگانے کی کوشش کی اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عبداللہ بن عبی بکر زیادہ تر گھر رہے اور گھر رہنے کا سبب حسین و جمیل اور خوبصیرت بیری بھی تھی یعنی ایک بہت بڑا سبب تھا کہ ان کا گھر میں جی لگتا تھا سیدہ ابو بکر صدیق نے جب اپنے بیٹے کے عمل کو ضائع ہوتے دیکھا ضائع ہونا اسے طور سے کہ وہ اتنے کمال پر نہیں رہا تھا سستیٹھو پر اتنے لگ گئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیوی کو طلاق دے بیٹا بیوی سے بہت محبت کرنا اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی آسمائش تھی ایک طرف اتنا جلیل القدر باپ ہے اور اس کا حکم ہے اور دوسری طرف اتنی چہیتی بیوی ہے جس سے جدائی قابل پرداشت ہیں لیکن آپ ان لوگوں کے زندگیوں میں دیکھئے کہ انہوں نے دین کو کس سطح پر رہ کر سیکھا تھا اپنی دلی محبت بھی قربان کرنی پڑی کر دی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اس طلاق کے بعد بھی ان کے دل سے محبت نہیں گئی طلاق دے دی لیکن مسلسل اسی غم میں رہتے تھے اور اسی تکلیف کو محسوس کرتے تھے اور اس کو اشار کی زبان میں بھی کہتے تھے ایک روز ایسا ہوا کہ سعید نا ابو بکر صدیق تحجد کے لیے اٹھے اور سعید نا عبداللہ ابن عبی بکر کے غمزدہ اشار جو وہ کہا رہے تھے ان کو سنا حضرت ابو بکر صدیق نے سن کر کہا بعد میں اپنے بیٹے سے جاؤ اپنے بیوی سے رجوع کر لیا سعید نا ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیوی سے رجوع کر لیا اسی وقت دونوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ گواہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے رجوع کر لیا یعنی وہ تو چاہتے ہیں یہی تک میں دونوں کی محبت کے حالے سے کچھ اشار کا تعلیمہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں طلاق کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ تو اسے طلاق دے دے اور خود اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارہ دیتا ہوں ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناغوار گزرتی ہے یہ ڈسین کتنا مشکل تھا ان کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں لیکن یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جتنی بھی عظمت والی ہیں لیکن گھر والوں سے جدائی ناغوار پھر ایک دفعہ جب رات کی تاریخی چھا گئی تو عبداللہ بن عبی بکر اپنی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے یہ اشار کہنے لگے اے آتکہ جب تک بادے سبا چلتی ہے اور گلے میں پڑا ہار یعنی گلے میں پڑی گانی والی فاختہ نوحہ کناہ میں تجھے نہیں بھول سکتا اے آتکہ جب تک مسافروں کے قافلے کوچھ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشنوں میں تجھے نہیں بھول سکتا اے آتکہ میرا دل ہر دن ہر رات تری طرف مولک رہتا میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو اور نہ اسی جیسی دیکھی جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو اس کی اچھی عادات اور امدہ رائے اور اچھی سیرت تھی وہ سچ بولنے والی تھی یہ وہ اشار تھے رات کے سناٹے میں سعید ناو بکر صدیق نے جب یہ اشار سنے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا رجوع کر لی اس موقع پر انہوں نے اپنے غلام اہمن کو آواز دے کر کہا جاؤ میری طرف سے آزاد ہو یہ خوشی کا اظہار تھا اور پھر اپنی بیوی کو بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر یہ اشار کہے اے عاد کا تو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا اس میں پیار بھی اور جدائی بھی میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا ہے تیری نرم گوئی کی وجہ سے میں تجھ میں ناراضی کے اثار نہیں دیکھ پاتا تجھ پر حسن و جمال کا پرتو ہے تم لوگوں میں سے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیئے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آراستا اور مزین کر دیا انہیں کوئی زلیل کرنے والا نہیں ہے یہاں میں سیدہ آتکا کی شخصیت کے حالے سے خاص باتیں پتا چلتی ہیں ان کی نرم گوئی ناراض نہ ہونا اور ان کی خوبصورتی کے ساتھ ان کی صیرت کے جو امدہ پہلو ہیں شوہر جب کسی کی تعریف کرے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس حوالے سے بڑی بات ہے کہ شوہر بیوی دونوں قریب رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے برے پہلوں سے بہت زیادہ عشنا ہوتے ہیں اور بت یہ ہے کہ کسی کی زندگی کے اچھے پہلو بھی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے دل کو بھا جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایسی محبت تھی پھر سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر نے ان سے رجوع کیا انہوں نے باغ انہیں اس شرط پر توفے میں دیا کہ تم میری وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں کرو گی دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں آپ اگر چلے جاتے ہیں جہان سے تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گی پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ ابن ابی بکر کو شہادت نصیب کی رسول اللہ کے ہمرا غزوہِ طائف کے لیے روانہ ہوئے دورانے جنگ انہیں تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے اس طرح وہ خوش قسمت شہداء کے زمرے میں شامل ہو گئے اور یوں سیدہ آتے کا تنہا رہ گئی یہ بیوگی کی زندگی تھی عدت گزاری اور عدت کے دوران انہوں نے جو اشار کہے ان میں سے کچھ اشار یہ بھی تھے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے جو کسی طرح بھی کم نہ تھا میں نے قسم کھا لی ہے کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسوں ختم نہیں ہوں گے اور میرا جسم گرد آلوت ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی میری آہو زاری جاری رہے گی اللہ کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کو سرخ خالت میں چھوڑتا ہے یعنی شہید ہو جاتا ہے سیدہ آتکہ نے عدت ایسے گزاری ایک شوہر کے غم میں روتی رہتی تھی پھر یوں ہوا کہ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم گیا عدت کی مدت ختم ہو گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ آتکہ کو نکاح کا پیغام دیا سیدہ آتکہ نے کہا کہ میں نکاح کر لیتی لیکن میں نے اپنے شوہر سے یہ اہد باندھا تھا کہ میں آپ کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی اور اس نے اسی کے عفض مجھے ایک باغ طوفے میں دیا تھا سیدہ عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس بارے میں فتوہ لے لو تو سیدہ آتکہ نے حضرت علی سے فتوہ لیا تو حضرت علی نے یہ فتوہ دیا کہ آپ باغ عبداللہ ابن عبی بکر کے گھر والوں کو واپس کر دو اور پھر آپ آزاد ہو پھر جس سے چاہتی ہو شادی کر لو تو اس طرح سیدہ آتکہ نے باغ واپس کر دیا اور حضرت عمر سے نکاح کر لیا سیدہ عمر کے ساتھ ان کا سفر بڑا خوشگوار گزرا خاص بات خاص تبدیلی جو ان کے زندگی میں آئی سیدہ عمر بڑے جلیل القدر صحابی تھے رسول اللہ کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی سیدہ آتکہ نے ان سے بہت علم حاصل کیا یعنی علمی مقام و مرتبہ بلند تھا حضرت عمر کا اس لحاظ سے ایک تو ان سے علم سیکھا دوسرے دنیا سے بے رغبتی یعنی زود کی تعلیم حاصل کی سیدہ عمر ان کی رفاقت سے خوش تھے سیدہ آتکہ کی زندگی میں ایک اور خاص بات تھی کہ وہ باج امات نماز سے بہت محبت رکھتی تھی انہوں نے سیدہ عمر سے اجازت چاہیے کہ مجھے باج امات نماز کی اجازت دے دیں تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ تم گھر میں رہو تم میری اس رغبت کو جانتی ہو لیکن میں تمہیں مسجد میں جانے سے روکوں گا نہیں حضرت عمر نے کبھی پھر انہوں نے روکا نہیں تھا جب ابو لولو مجوسی نے سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ وفات پا گئے تو سیدہ آتکہ نے ان کی جدائی میں بھی اشار گئے اے آنکھ آسوں اور گریہ و زاری کی سخاوت کرو اب گہرائی دیکھئے الفاظ کی چناؤ کو دیکھئے شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کرو جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ موت نے اسے شعوب کا پیالہ پلا دیا ایک دوسرے مرسیے میں سیدہ آتکہ نے کہا وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا وہ جسم جسے کفن میں لپیڑ دیا گیا اللہ کی اس جسم پر رحمت ہو اس میں تکلیف پہنچی ہے ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے سیدہ آتکہ نے یہ اشار بھی کہے فیروز دیلمی نے مجھے دکھ درد دیا ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا دشمن کے خلاف سخت مسائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا جب بھی وہ بات کہتا تو اس کے قول و فیل میں کوئی تضاق نہیں ہوتا تھا خیرات میں جلدی کرنے والا اور تر شروعی سے پیش نہ آنے والا تھا سیدہ آتکہ نے جو کچھ حضرت عمر کے بارے میں کہا صداقت فرمبنی ہے لیکن ان کے فہم کی گہرائی کی گواہی بھی ہے کہ یہ اپنے شوہر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی تھی کس نظر سے شوہر کو دیکھتی تھی اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ آتکہ کی زندگی کچھ اور آگے پڑ گئی مشکلات اور امتحانات نے انہیں مزید نکھار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر انہیں شہید شوہر کی عدت گزارنے کا موقع انعائد فرمایا یہ عدت ان کے لئے دوسری عدت تھی عدت کا موقع ایسا ہوتا ہے جہاں عورت چاہتی ہے کسی طرح سے ان پابندیوں سے نکل بھاگو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے تربس جیسے موزور گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے ایسے ہی عورت کو یہ کہا گیا کہ موزور جذبوں کو لگام دے کر انتظار کرو سلسہ تقرو تین حیث تک یا تین دوہر تک اور اس طرح سیدہ آتکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عدت گزارنے لگی جب سیدہ زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ سیدہ آتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو چکی تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغم دیا جسے انہوں نے منظور کر لیا اور وہ سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی یہ تو آپ جانتے ہی ہیں سیدہ اسمہ بنت ابی بکر کے حوالے سے کہ حضرت زبیر کتنے غسیلے انسان تھے غصہ بہت کرتے تھے غسیلے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک بار جی کڑا کر کے اس موقع پر جب حضرت زبیر نے کہا تھا کہ اگر تم آگے آوگے تو اسمہ کو طلاق ہو جائے گی تو حضرت زبیر آگے چلے گئے تاکہ اپنی ماں کو اس گھوٹن سے نجات دلا دیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر کا غصہ حضرت عمر کا علم اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی محبت گہرا لگاؤ یہ تیسرا تجربہ تھا گہری محبت کے بعد علم کا تجربہ اور اب غصے کا تجربہ ان کے غصے میں ہے دل سوزی ملامت میں ہے پیار مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کے زندگی کے دن گزرنے لگے سیدہ آتکہ جسمانی طور پر فربا تھی عرب خواتین کی طرح سیدہ زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا مسجد نہ جایا کہیں سیدہ آتکہ نے کہا کیا میں تمہاری غصیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبوی میں نواز پڑھنی چھوڑ دوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ابو بکر صدیق اور سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتی تھی سیدہ زبیر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا سوچئے سیدہ اسوا کو یہ والے معاملات کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے انہوں نے صبر زیادہ کیا بہرحال سیدہ آتکہ کی دلیل بڑی پختہ تھی لیکن سیدہ زبیر بن عوام نے بھی دل میں ٹھان رکھی تھی کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کروں گا کہ مسجد نہ جا سکیں ایسا ہوا کہ سیدہ آتکہ چونکہ پنچوں نمازوں میں جاتی تھی مسجد میں تو یہ ایک رات میں تاریکی میں چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ جب یہاں سے آتکہ گزریں گی تو میں ایسا معاملہ کروں گا کہ اس کے بعد وہ مسجد نہ جا سکیں تو جب حضرت آتکہ وہاں سے گزری تو انہوں نے ان کی گردن پہ ہاتھ مارا سیدہ آتکہ پھر وہاں سے واپس چلی آئیں تو حضرت زبیر جب واپس آئے پوچھا کہ آج نماز پڑھنے نہیں گئی خیریت تھی تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح سے فطروں کا دور آ گیا جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ مسجد کی بجائے میں اب گھر میں ہی نماز عطا کرتی تو یوں سیدہ آتکہ نے یہ بات کہی کہ میرا گھر میں ہی نماز پڑھنا میرے لئے بہتر ہے سیدہ زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئے یاد رکھئے گا یہ مسجد میں نہ بھیجنا سیدہ زبیر بن عوام کے دل کی مراد تھی یہ اللہ کی مراد نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شورت کتنی دیندار ہوں وہ اپنے دل کی مراد کو بعض وقت زیادہ آگے رکھ دیتے کہ ہر صورت میں ہماری بات کو تسلیم کیا جائے ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہیں بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آئی کیونکہ اب کی بار اس بیوی کے لیے انہوں نے طریقہ کارہ ایسا اختیار کیا تھا کہ انہیں مانتے ہی بنی جنگ جمل میں سیدہ زبیر بن عوام سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری میں شریک ہوئے لیکن سیدہ علی کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے الہدہ ہو گئے وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموس نے انہیں دیکھ لیا نماز ہی کی حالت میں انہیں قتل کر دیا پھر وہ سیدہ علی بن عبی طالب کی طرف گیا تاکہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے اس کا خیال تھا کہ سیدہ علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے انعام اگرام دیں گے جب انہوں نے اجازت طلب کی تو فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عبام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو میں نے رسول اللہ سے سنے آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا اور میرا ہواری زبیر بن عبام جب ابن جرموس نے سیدہ علی بن عبی طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی لیکن اپنے شوہر کے بعد سیدہ آتے کا بیوگی کی زندگی کو سار رہے لگی یعنی ایک بار پھر عدت کی زندگی ان کے حصے میں آئے ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ سیدہ آتکہ کے تجربات کہاں پہنچ گئے ہیں اب کی بار ان کا تجربہ ایک غسیلی طبیعت والے انسان کے ساتھ بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمای تھا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا میرا ہواری زبیر بن عبام تو ہواری رسول کی بیوی ہونے کا اعزاز سیدہ آتکہ کو نصیب ہوا یہ تیسری بار کا معاملہ تھا جب وہ بیوہ ہو گئی لیکن الحمدللہ ہمارا دین ایسا ہے جو خواتین کے لیے زندگی کی راہیں بند نہیں کرتا نہ تو ہندو دھرم کی طرح ہمارے یہاں اسلام میں یہ رشتہ نکاہ اٹوٹ ہے کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا کہ اس دھرم میں جب کبھی شور کے انتقال ہو جاتا ہے تو اب بھی آج بھی ان کے یہاں یہ رسم جاری ہے اگرچہ کلی طور پر نہیں ستی کی رسم جہاں شور کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا کتنا فرق ہے اسلام اور کفر میں سیدہ آتکہ کے لیے پہلی بار پہلی محبت کے بعد دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا اور ایک صاحب علم تقویٰ والے انسان خلیفت المسلمین کے ساتھ انہیں زندگی بتانے کا موقع ملا پھر جب وہ شہید ہوئے تو شہادت کے موقع پر یہ ان کی بیوی تھی تو شہید کی بیوہ ٹھہرے پھر حضرت زبیر بن عوام کو بھی شہادت نصیب ہوئے ہواری رسول تھے اور اس طرح ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں صبر کا موقع بھی ملا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہواری رسول کے ساتھ رہنے کا احساس بھی حاصل ہو عدد کی مدد جب گزر گئی تو سعیدنا علی بن ابی طالب نے نکاح کی پیشکش کی سعید آتکہ نے کہاں پسلمانوں کے سربراہ ہیں میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گوں آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا ہے تین مرتبہ تو یہ حالات پیش آگئے تھے سعیدنا علی نے ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ شادی کا ارادہ ترک کر دیا یہ روایت اس عدل غابہ کی ہے سعیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من اراد الشہدہ جو کوئی شہید ہونے کا ارادہ رکھتا ہے فَلْ يَتَزَوْوَجْعَتِكَ تو اس کو چاہیے کہ آتکہ سے شادی کر لیں تو یہ مقولہ بڑا معروف ہو گیا تھا مدینہ میں لوگ اس کو بہت دھوہرانے لگ گئے تھے یعنی سعید آتکہ کے حالے سے یہ بات بڑی کومن تھی اور یہ محبت اور پیار سے بات کہی جاتی تھی شگون کی بنیاد پر نہیں پھر ایسا ہوا کہ سعیدنا حسین بن علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقولے کی کوئی پرواہ نہیں کی نکاح کا پیغام بھیجا اس طرح سعید آتکہ کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے سعیدنا حسین بن علی پھر میدانِ کربلا میں شہید کر دیئے گئے اور یہ زبان زدہ عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا سعیدہ آتکہ نے اپنے شوہر سعیدنا حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے سعیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں یہ اشار کہے وَأَحْسَئِنَا وَلَا نَسِيْتُ حُسَئِنَا کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتی ہوں کتنی خوبصورت سے حصلت ہو اور ہم میں کبھی سعیدنا حسین کو بھول نہیں سکتی سعیدہ آتکہ نے سعیدنا حسین بن علی کے خون میں لطپت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اسے اپنے سینے سے لگایا جب سعیدہ آتکہ نے عدد گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی مروان بن حکم نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا آپ جانتے ہیں مروان خلیفہ تھے اس دور میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا پوری زندگی کسی سے شادی نہیں کی یہاں تک کہ وہ قضائے الہی سے وفات پا گئیں سعیدہ آتکہ کو اپنی زندگی میں چار شہاروں کی شہادت کے بعد بیوگی کی زندگی گزارنے کا موقع ملا انہوں نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے سعیدہ حسین کی شہادت کے بعد سعیدہ آتکہ نے اپنی باقی تمام زندگی عبادت میں بسر کی وہ اپنے گھر سے بغیر کسی ضروری کام کے باہر نہیں نکلتی تھی جس نبی شادی کی پیشکش کی انہوں نے صاف انکار کر دیا مال و دولت اور زیب و زینت سے قطعی طور پر بے رغبتی اختیار کر لی پھر جب موت کا پیغام آیا تو خوشی سے اپنے خالق حقیقی کی جانب روانہ ہو گئی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں